بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی نمشکار بانسوا بھنا کام ساتھ سریعکال کیم جو بھارت ماتا کی 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 بھارت سنتا ہوں کہیں سے آواز آتی ہے نمشکار بھارت تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر آ گیا بھارت اور ہم بھارت جہاں بھی جاتے ہیں ایک منی انڈیا جرور بنا لیتے ہیں اور مجھے آج بتایا گیا کہ آج یہ سماروں میں بھارت لوگ ایسے ہیں جو گیارہ گیارہ بارہ بارہ گھنٹے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اس سے بڑا پیار کیا ہو سکتا ہے جی ہر ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنولوجی کے جمانے میں کسی کے لیے بھی گھر بیٹھ کر کے موبائل فون پر لائیو ٹیڈ کا سننا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں اتنے دور سے لوگوں کا آنا سمائے نکال کر کے آنا اور میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سو بھاگیا کا اوسر ہے کہ مجھے آپ سب کے درسن کرنے کا اوسر ملا ہے میں آپ سبھی کام یہاں آنے کے لیے ردے سے بہت بہت آبھار بھی اکتر کرتا ہوں ساتھیوں میں اس سے پہلے بھی کئی بار فرانس آ چکا ہوں لیکن اس بار میرا فرانس آنا اور بھی بشیش ہے کل فرانس کا نیشنل ڈے ہے میں فرانس کی جنتہ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور اس مہتوپون اوسر پر مجھے آمنتریت کرنے کے لیے میں فرانس کے لوگوں کا ردے سے دھنواد کرتا ہوں آج دن میں پرائیم میسٹر ایلیزیبیت بون مجھے ائرپورٹ پر ریسیو کرنے آئی تھی اور کل میں اپنے بیتر پرشن میکرو کے ساتھ نیشنل ڈے پریڑ کا حصہ بنوں گا یہ آتمیتہ صرف دو دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ بھارت فرانس کی اٹوٹ دوستی کا پرتبیم ہے ریفلیکشن ہے فرانس کا نیشنل انثم کہتا ہے مارشو مارشو یعنی لیٹس مارش لیٹس مارش ہمارے یہاں بھی بیدک کال سے جو منتر ہمیں پریڑنا دیتا رہا ہے وہ ہے چرائیویتی چرائیویتی یعنی چلتے رہیے چلتے رہیے لیٹس مارش لیٹس مارش اور یہی بھاونہ کل ہمیں نیشنل ڈے پریڑ میں بھی دکھائی دینے والی ہے جل تھل نبھ میں بھارت کی رکشہ کرنے والی تینوں سینوں کے جوان کل پریڑ میں حصہ لینے والے ہیں اور یہ جو سنگ ہے نا کچھ بشید سنگ ہے سنگ بھی ہے الگ الگ رنگ بھی ہے اور چاروں تر بھومنگ بھی ہے یہ باق کا ہی ادھوٹ ہے بھارت فرانسکی سٹریٹیجک پارٹرشپ کے پچیس سال کے ادھوٹ اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے چانتھیوں آج دنیا نئے والڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے بھارت کا سامرث اور بھارت کی بھومی کا بہت تیجی سے بدل رہی ہے بھارت بھارت اس سمائے جی ٹوینٹی کا پرسیڈنٹ ہے پہلی بار کسی دیش کی پرسیڈنٹری میں ایسا ہو رہا ہے جب اس دیش کے کونے کونے میں دو سو سے زیادہ بیٹھ کے ہو رہی ہے پورا جی ٹوینٹی سمہو بھارت کے سامرث کو دیکھ رہا ہے اس سے منتر مگد ہے کلائمیٹ چینج ہو گلوبل سپلائی چین ہو آتنگواد ہو کٹرواد ہو ہر چنوتی سے نپٹے میں بھارت کا انوہو بھارت کا پریاس دنیا کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے بھارت کہتا ہے ایکم ستھ بپرہ بہتھا وزنتی یعنی ستھ ایک ہی ہے اس کو بیقت کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں بھارت کہتا ہے ہم اپنے لیے دکھاتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کو بھی دکھانی چاہیے بھارت کہتا ہے سنگچھت دوام سمودت دوام سمو منانسی جانتا یعنی ہم سب ایک ساتھ چلے ایک ساتھ بولیں ہمارے من ایک ہو اور بھارت کہتا ہے وَسُدْهَيْوْ کُٹُمْ کَمْ یعنی پورا بشو ایک پریوار ہے اسی بھاونہ کو لے کر ہم ایک بہتر سماج ایک بہتر دنیا کا نرمان کر سکتے ہیں اسی بھاونہ کے ساتھ بھارت اور فرانس اکیسویں صدی کی انیک چنوٹیوں سے نپٹ رہے ہیں اس لیے اس اہم سمائے میں فرانس بھارت کے بیچ کی سٹیٹیجیٹ پارٹنشپ کا محتو اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت فرانس کی سپارٹرشپ کو کون لگاتار بجبوت کر رہا ہے کون اسے بجبوت کر رہا ہے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے کون دونوں زیسوں کے سمندوں کو نائے آیام دے رہا ہے آپ کا جواب صحیح نہیں ہے یہ موڈی نہیں کر رہا ہے یہ سب آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارا پیپل ٹو پیپل کنیکٹ دونوں دیشوں کو لوگوں کے بیچ آپس ہی بشواس اس ساجے داری کا سب سے مجبوت آدھار ہے یہاں نمستے فرانس فیسٹیول ہوتا ہے تو بھارت میں لوگ بانسو انڈیا کا آمد اٹھاتے ہیں ہم دونوں دیشوں کی ہیریٹیج ہو یا ہیشتری آرٹ ہو یا ایسٹیٹکس کرپٹ ہو یا کریٹیوٹی کوزین ہو یا کلچر فیشن ہو یا فیلم یہ سب ہمیں جوڑتے ہیں یہ سب ہمیں ساتھ لاتے ہیں فرانس کے فوٹبال پلیئر فوٹبالر ان کی پوپلیئرٹی تو آپ انڈیا آ کر کے دیکھئے کلین ماپے کے جتنے فرانس فرانس میں نہیں ہوں گے اس سے زیادہ وہ بھارت کے یواؤں میں سپر ہٹ ہے ساتھیوں میرا خود کا بھیقتی کے دروپ سے فرانس کے پرتی لگاؤ بہت پرانا رہا ہے اور میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا قریب قریب چالیس سال پہلے گجرات میں امداباد میں فرانس کے ایک کلچرل سینٹر ایلائنز فرانسے کی شروعات ہوئی تھی اور بھارت میں فرانس کے اس کلچرل سینٹر کا پہلا میمبر آج آپ سے بات کر رہا ہے اور مجھا اس بات کی ہے کہ کچھ سال پہلے فرانس سرکار نے پرانے ریکارڈ میں سے میرا وہاں کا آئیکار وہ نکال کر اس کا جیروز مجھے دیا تھا اور وہ اپار میرے لئے آج بھی انمول ہے ساتھیوں بھارت اور فرانس کے آئیتیاں سے گرشتوں پر کہنے کے لئے میرے پاس اتنا کچھ ہے بہت لمبا سمجھ نکل جائے گا پھر آپ کا کیا ہوگا میں جب 2015 میں فرانس آیا تھا نو شپیل گیا تھا تب میں نے وہاں پرتم بشوید میں شہید ہوئے ہزاروں بھارتی سینکوں کو سردانجلی دی تھی سو سال پہلے سو سال پہلے یہ بھارتی سینک فرانس کے گوروں کی رکشہ کرتے ہوئے اپنا کرتب میں نبھاتے ہوئے فرانس کی دھرتی پر شہید ہوئے تھے تب یہ بڑی ایموشنل طول ہے دوستو تب جن ریجیمنٹ سے دیکھ ان جوانوں نے اس ریجیمنٹ کے جوانوں نے یہاں ید میں حصہ لیا انہی میں سے ایک پنجاب ریجیمنٹ کل یہاں نیشنل ڈے پریڑ میں حصہ لینے جا رہا ہے سو سال کا یہ ایموشنل کنیکٹ سروچ بھلیداند دینے کی پرمپرہ کسی کی بھلائی کے لیے یہ کتنے بڑی پریڑا ہے دوستو کون ہندوستانی ہوگا جس کو اس بات کا گھر و نہ ہو اس سمائے نبھائے گئے کرتبے کو سمرپڑ کو اس دھرتی پر آج اتنے گورو سے سممان سے یاد کیا جا رہا ہے تینک کیو فرانس مجھے بھی سواس ہے آج آپ بھارت فرانس کے سمماندوں کو مجبود بنانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس یوگدان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آج آپ جو کر رہے ہیں اس کرتبے بھاو کو اتحاس میں سوانا اکثروں میں لکھا جائے گا ساتھیوں فرانس کا گوروگان کرتے ہوئے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا equality and fraternity دنیا کو ان تین شبدوں کی شکتی سمجھانے والا دیج فرانس ہے یہ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا جس سمائے بشو کے ادھکام دیش بھارت کو صرف عادی پتھ جمانے کی درشتی سے دیکھتے تھے تب نوبل پورسکار بجیتا روما رونا نے کہا تھا انڈیا is the mother of our civilization بھارت کا ہزاروں ورث پرانہ اتحاس بھارت کا انبھاو بشو کلیان کے لیے بھارت کے پریاسوں کا دائرہ بہت بڑا ہے بھارت بھارت مدر آب ڈیمکرسی ہے اور بھارت موڈل آب ڈائیورسیٹی بھی ہے یہ ہماری بہت بڑی شکتی ہے بہت بڑی طاقت ہے میں آپ کو ایک ادھان دیتا ہوں ایک ایجمپل دینا چاہتا ہوں ساتھیوں ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ کوش کوش پر بدلے پانی چار کوش پر وانی یعنی ہر کچھ دری پر بھارت میں پانی کا سوال بدل جاتا ہے اور وانی یعنی لینگویج بھی بدل جاتی ہے بھارت میں سو سے زیادہ بھاشائیں ہیں ایک ہزار سے زیادہ بولیاں ہیں ان سو سے زیادہ بھاشاؤں میں ہر روج ٹھرٹی ٹو تھاوزن الگ الگ نیوز پیپر چھپا کرتے ہیں ان سو سے زیادہ بھاشاؤں میں نائن ہنڈریڈ سے زیادہ نیوز بروڈکاٹس یعنی چینلز پر ٹی وی پر نیوز بروڈکاٹس ہوتے ہیں ان سو سے زیادہ بھاشاؤں میں قریب قریب چار سو ریڈیو چینلز بروڈکاٹس ہوتے ہیں بھارت میں آج بھی لکھنے کے لیے انیک لپیاں ہیں سکریپٹس ہیں ہمارے لیے یہ گروہ کی بات ہے کہ بھارت اپنی اس مہان پرمپرا کو آج بھی جیونت بنائے ہوئے ہیں بھارت کے سکولوں میں بھارت کے الگ الگ کونوں میں قریب قریب سو بھاسائے پڑھائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کی دنیا کی سب سے پرانی بھاشا تمیل بھاشا ہے اور اور اس سے بڑا گروہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تمیل بھاشا بھارت کی بھاشا ہے ہم بھارتیوں کی بھاشا ہے بھارت کی بھاشا ہوں کی اس ڈائیورسٹی کا آنند اب دنیا بھی لے رہی ہے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹینیس لیزینڈ روزر فیڈرر کو بیمبلڈن نے تھلائیوہ کہا تھا یہی ڈائیورسٹی ہمارے لوگ تنتر کی سب سے بڑی طاقت ہے آج اسی طاقت کے دم پر ہر بھارتیوں اپنے سپنے پورے کر رہا ہے دیش اور دنیا کو آگے بڑھا رہا ہے آج کون یہ سن کر گربر سے نہیں بھر جائے گا کہ بھارت دس سال میں دنیا کی دسویں سے پانچویں بڑی اکنومی بن گیا ڈائیورسٹی اور یہ گھروہ صرف بھارتیوں کو ہی نہیں ہوتا ہے آج پوری دنیا یہ بشواس کرنے لگی ہے کہ بھارت کو فائیو ٹریلین ڈالر اکنومی بننے میں دیر نہیں لگے گی خوضی 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 آپ نے حال میں آئی یوین کی ایک ریپورٹ بھی جرور دیکھی ہوگی اس ریپورٹ میں یوین کہتا ہے صرف دس پندرہ سال کے بھی تر ہی بھارت نے چار سو پندرہ ملین یعنی لگ بک فورٹی ٹو کروڑ دیش واسیوں کو بیالیس کروڑ دیش واسیوں کو گریبی ریکھاں سے بہار نکالا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں فور ہنڈرڈ فیپٹین ملین چار سو پندرہ ملین یعنی یہ پورے یوروپ کی پاپولیشن سے بھی جادہ ہے یہ پورے امریکہ کی پاپولیشن سے بھی جادہ ہے آئی ایم ایپ کی بھی ایک سٹڑی کہتی ہے کہ بھارت میں ایکسٹریم پاورٹی ایکسٹریم پاورٹی اب ختم ہونے کے کگار پر ہے بھارت جب اتنا بڑا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف ہمیں ہی نہیں صرف بھارت کو ہی فائدہ ہوتا ایسا نہیں لیکن پوری مانوتہ کو لاب ہوتا ہے بھارت کے آگے بڑھنے سے دنیا کے ڈبلپمنٹ پیرامیٹرز بدلتے ہیں ان میں صدھار میں ایک اچھا لائے جاتا ہے اور دنیا کے دوسرے گریب دیشوں کو بھی بشواز آتا ہے کہ ہاں حالات بدل سکتے ہیں گریبی دور ہو سکتی ہے ساتھیوں فرانس کی یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی دیش میں پریورتن کے پیچھے پریسرم ہوتا ہے اس دیش کے ناغریکوں کا پسینہ ہوتا ہے بھارت کی دھرتی بھی آج ایک بڑے پریورتن کا گواہ بن رہی ہے اس پریورتن کی کمان بھارت کے ناغریکوں کے پاس ہے بھارت کی بہن اور بیٹیوں کے پاس ہے بھارت کے یوہوں کے پاس ہے بھارت بھارت کے پاس بھارت بھارت کے پاس بھارت کے پاس بھارت 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 کرتے ہیں دنیا ٹیکنالوجی ڈریبن ہے آج بھارت کے پچیس ہزار سے ادھر سکولوں میں اسی لانچ سے زیادہ بچے اٹل ٹینکرنگ لیپس میں انویشن کی اے بی سیڈی سکھ رہے ہیں ہم نے اکیسویں سدو کی آجونک جنورتوں کو دیکھتے ہوئے نئی نیشنل ایڈیوکیشن پالیس سے لاغو کی ہے آج کا بھارت ویمن لیڈ ڈیولپنٹ کو آدھار بنا کر آگے چال رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں صرف ایک ٹرائبل ویمن ایک آدھی باسی محلہ بھارت کا پریسیڈین کے روپ میں ہم سب کا ماردرسن کر رہی ہے ہمارا نیترطو کر رہی ہے آج بھارت میں لڑکیاں بھی ہار سیکٹر میں لیڈرسپ کی بھومی کا میں دکھ رہی ہے ہائر ایڈیوکیشن میں گرلز اینرولمنٹ لگاتاں بڑھ رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں نیشنل ڈیپ پریڈ میں حصہ لینے آئے دستے میں کئی ویمن آفیسرز ہیں ویمن پائلٹس کھامل ہے ساتھیوں اکیسویں صدی کی دنیا ٹیکنالوجی اور ٹیلینٹ کے دم پر ہی آگے بڑھے گی بھارت اور پھرانس کے بیچ ساجے داری کا یہ بہت بڑا آدھار ہے ہمارا سپیس پروگرم اس کا پرمان ہے تھمبا میں جب ساؤڑنگ راکیٹ سٹیشن کے نرمان کی بات آئی تو پھرانس ہی تھا جو مدد کے لیے آگے آیا اس کے بعد سے ہم دونوں دیشوں نے سپیس سیکٹر میں بہت لمبا سفرتائے کیا ہے آج ہم ایک دوسرے کے سیٹلائٹس لانچ کر رہے ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھارت میں چندریاں تھری کی چندریاں تھری کی لانچنگ کے لیے ریورس کاؤنٹنگ کی گنج سنائی دے رہی ہے کچھی گھنٹوں بات بھارت کے سری ہری کوٹا سے یہ ایتیہاسک لانچ ہونے جا رہا سادھیوں سپیس کی طرح ہی ایسے انیک سیکٹرز ہیں جس میں بھارت اور فرانس کی پارٹرشپ دنیا کو نئی دشا دینے میں مدد کر سکتی ہے انٹرنیشنل سولار علائنس دنیا کو بہت کچھ دینے کا سامرت رکھتا ہے اب ایسی پارٹرشپ ہم کلین اینرڈی کریٹیکل اور سٹریجک ٹیکنالوجیز کلین ٹرانسپورٹیشن الیکٹرونیس ان کمیونکیشنز شرکولر اکانومی ہیلتھ این نیوٹریشن ایسے کئی سیکٹر میں ہر سیکٹر میں سسکت کرنے کا کام ساتھ مل کر کر رہے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا بھارت اور فرانس مل کر بہت لمبے سمیسے آرکیولوجیکل میشنز پر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کا بستار چنڈی گھر سے لے کر لرداخ تک پھیلا ہوا ہے ساتھیوں بھارت فرانس پارٹرشپ کو مجبوط کرنے والا ایک اور سیکٹر ہے ڈیجیٹل انفرسکچر یہ انڈسٹری 4.0 اس کا بھی بہت بڑا آدھار ہے آج دنیا کا اور آپ کو جرور گرب ہوگا ہے سن کر کے آج دنیا کا 46% real time digital transaction بھارت میں ہوتا ہے اور میں آپ کو بھی چنوٹی دیتا ہوں کہ اگلی بار آپ بھارت میں آئیں تو جیب میں ایک بھی پیسہ لینا بھینا لیے بھینا نکلیے گھر سے خالی جیب صرف موبائل فون پر UPI ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیجئے آپ پورا ہندوستان بھوم کر کے آئیں گے ایک نئے پیسے کیس کی ضرورت کے بھینا آپ اپنا گجارہ کر سکتے ہیں آج بھارت میں بینکنگ سرویس 24 by 7 anytime anywhere لوگوں کی فنگر ٹپ پر ہے ڈائریک بینڈیفیٹ ٹرانسپر گورننس کا حصہ بن چکا ہے بھارت کا UPI ہو یا پور دیسرے ڈیجیٹل پلیٹ فرمز یہ دیش میں بہت بڑا سوشل ٹرانسپرمیشن لائے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ بھارت فرانس اس دشا میں بھی مل کر کام کر رہتے ہیں فرانس میں بھارت کے UPI کے اپیوک کو لے کر بھی سمجھوتا ہو گیا ہے اب میں تو سمجھوتا کر کے چلا جاؤں گا آگے بڑھانے کا کام آپ کا ہے ساتھیوں آنے والے دنوں میں اس کی شروعات آئی فیل تاور سے کی جائے گی یعنی اب بھارتیہ ٹوریسٹ موبائل ایپ کے جریے آئی فیل تاور میں روپیے میں بھکتان کر پائے گا ہاں مودی ہے تو ممکنی ہے لیکن آپ کی آواز ٹھیک نہیں کر سکتا ہے ساتھیوں اب سے کچھ دیر بعد یہاں کچھ ہفتے مہنے لڑ سکتے ہیں یہاں سرجی پریفیکچر میں بھارت کے مہان سنت تیرو بلو برجی کی پرتیما ستھاپیت کی جا رہی ہے اور سنت تیرو بلو برجی نے کہا تھا انڈرو پوڑو دین پیرد اوکم تن مگئنے چانڈرون اینکیتر تائے تمیل بھاشی والے مطر تو سمجھ گئے لیکن اوروں کو بتاتا ہوں اس کا عرص بہت ہی مارمک ہے اور تیرو بلو برجی نے صدیوں پہرے یہ گیان ہمیں دیا ہے اس کا مطلب ہے جب ایک ماں اپنی سنتان کی پرسنسہ ایک بیدوان کے روپے سنتی ہے تو ماں کو اتنا آنند ہوتا ہے ماں اتنی خوش ہوتی ہے جتنا اس کے جنم کے سمجھ بھی نہیں ہوئی تھی یعنی سنتان کے جنمت پر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی جنتا کی اپنے سنتان کی سفلتا پر ہوتی ہے ماں کے لیے کہا ہے اور اس لیے جب آپ بیدیش میں نام کماتے ہیں جب دنیا آپ کی پرسنسہ کرتی ہے تو ماں بھارتی کو بھی بیسی ہی خوشی ہوتی ہے بیدیشی دھرتی پر ماں بھارتی کو اپنے ردے میں رکھنے والی ماں بھارتی کے ہر سنتان کو میں بھارت کا برینڈ ایمبیسیڈر مانتا ہوں آپ بھارت کے راشت دودھ ہے میں جانتا ہوں کہ بھارت یہ کہیں بھی رہے لیکن اپنا دل بھارت کے لیے بھی دھڑکتا ہے میں ابھی سپیس کی چرچہ کر رہا تھا اور چلہ رہے تھے آپ لوگ چندریاں 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 مطلب آپ ہے یہاں لیکن دل آپ کا چندریاں میں لگا ہوا ہے اس لیے ہی فرانس سہید پوری دنیا میں پھیلا ہوا مارا جو انڈین ڈائیسپورا ہے اس انڈین ڈائیسپورا نے ریمیٹنس کا نیا ریکارڈ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے نیا ریکارڈ بنایا ہے بتاؤں بتاؤں آپ کو آپ کو پتا نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے پراکرم کے گیت بھی میں گاتا رہتا ہوں بھارت دنیا کا پہلا دیس ہے جہاں بیدیش میں رہنے والے بھارتی ڈائیسپورا کے مادیم سے اینیوال ریمیٹنس سو بلین ڈالر کو پار کر چکی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کا یہ یوگدان نرنتر بڑھ رہا ہے لیکن میرا آپ سے ایک اور آگرہ ہے میں آپ سے آگرہ تو کر سکتا ہوں نا کہنے میں کیا جاتا ہے موڈی تھوڑا پوچھنے کے لیے آنے والا ہے میرا آپ سے آگرہ ہے آپ کو اب بھارت میں نیویش کے لیے بھی پورے اتسان سے آگے آنا ہوگا بھارت اب اگلے پچیس ورسوں میں بکسید ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے اس میں آپ کی بھومی کا بھی بڑی ہے آپ جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس سے جڑی سمبھاؤناؤں کو جرور بھارت میں اسٹور کریں آج ہر انٹرنیشنل ایجنسی کہہ رہی ہے کہ بھارت آگے بڑھ رہا ہے بھارت برائٹ سپورٹ ہے بھارت میں انویسٹ مینٹ کی ابر پورو اپرچورٹیٹی بن رہی ہے آپ بھارت میں انویسٹ کریے اور آپ جو ہے جب کہہ رہا ہوں نا تو بعد میں شکایت مت کرنا کہ موڈی نے یہ تو بتائے نہیں تھا ابھی اوزر ہے اور میں نے تلال کے لئے سے کہا تھا یہی سمائے ہے صحیح سمائے ہے اور جو پل جلدی پہنچے گا وہ زیادہ لاب اٹھائے گا جو دیر سے آئے گا وہ انتجار کرے گا اب موقع لینا کتنا جلدی لینا ہے آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں ساتھ کو اس لئے آئیے اور بھارت میں نویش کریے بھارت سرکار ویدیشوں میں بسے یا کام کر رہے ہیں بھارتیوں کی سبیدہ اور سرکشہ اس کے لئے بھی پوری طرح کمیٹیڈ ہے جنگ کا میدان ہو یا پھر پراکرتک آپدہ بھارت اپنے ناغریکوں کو سنکٹ میں دیکھ کر سب سے پہلے ایکشن میں آتا ہے یکرین ہو یا سڈان یمن ہو یا افغانستان ایراک ہو یا نیپال ہم نے بھارتیوں کی سرکشہ کے لئے پوری طاقت لگائی ہے بیدیش میں رہ رہا ہر بھارتی ہمارے لئے اتنی ہی پراتفکتہ ہے جتنا ہندوستان میں رہنے والا میرا دیشواسی ہے کچھ ورس پہلے جب نیتی آیوک بنا تو ہم نے انڈین ڈائیسپورہ کے سامرت اور یوگدان کو کچھ چیز ستھان دیا ہے اس میں مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ری یونین آئیلین میں او سی آئی کارڈ کو لے کر جو دکھتے تھیں اب وہ دور ہو گئی ہے اب وہاں او سی آئی کارڈ ایشو ہونے لگ گئے ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارتی نیک اور گوادے لپ میں بھی اس کا سمادھان نکالا جائے ساتھیوں فرانس سہیت انیک دیشوں میں انیک ساتھی ایسے ہیں جو ایکڈیمیس سے جڑے ہیں ریسٹ سے جڑے ہیں ٹیچر ہے پروفیسر سے میں جب ویدیش میں ایسے ایکڈیمیس اور پروفیسرنل سے ملتا ہوں تو وہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انبھو ہے جان ہے ایکسپریئنس ہے اسے بھارت کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک خوش خبری دیتا ہوں ان کی اس اچھا کو بھی ہم نے مان رکھا ہے ایسے ساتھیوں کے لیے بھارت کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھانا اب آسان کیا گیا ہے پچھلی بار جب میں فرانس آیا تھا تب تیہ ہوا تھا بھوش کڑی بھیجا دیا جائے گا مارسے میں نیا کونسولیٹ کھلنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس سے بھی آپ سبھی کی سویدہ اور بڑھے گی ساتھیوں میرا فرانس کے اپنے دوستوں سے یہاں کے ناغرکوں سے ایک اور آگرہ بھی ہے بھارت اتنا وشال ہے اتنی ویبیدتاؤں سے بھرا ہے کہ ہم بھارت بادشکوں کے لیے بھی اسے پوری طرح سے دیکھنے سمجھے کے لیے ایک جنم کم پڑ جاتا ہے ایسے بشال بھارت کو دیکھنے کے لیے آج دنیا اتسک ہے آپ کو اپنے انٹریس کا کچھ نہ کچھ بھارت میں اوش ملے گا بھارت میں ٹوریزم کا وستار سائٹ سین سے کہیں جادہ ہے آپ بھارت کی ڈائیورسٹی دیکھیں گے تو بھارت کے دیوانے ہو جائیں گے ہمالہ کی اونچی اونچی پہڑیوں سے لے کر گھنے جنگلوں تک تپ تیر ریگستان سے لے کر خوب سبترت سمدرترتوں تک ایڈوینچر سپورٹ سے لے کر دھیان اور یوگ اس کے کیندروں تک بھارت کے پاس ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہے بھارت کے اس ڈائیورسٹی کو فیل کرنے کے لیے اسے سمجھنے کے لیے ہمارے فرینچ دوستوں کو بھارت لانا یہ آپ سب کی جمعہ باری ہے آپ جتنی جاندہ مدد ان کی کروگے وہ جاندہ آئیں گے میرے بھارت کے آپ میرے بھائی بہن میرے انڈین ڈائیس پورا اس کام کو بکھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح موبائل میں یا کمپیوٹر میں ایکسیس کور یا پاسورٹ ڈالنے کے بعد ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے بیسے ہی انڈین ڈائیس پورا بھارت کا ایکسیس کورڈ ہے پاسورٹ ہے بھارت میں ٹوریزم بڑے اسے بھی آپ اپنا مشن بنائیے بھارت آنے کا مطلب ہے ہزاروں سال کی بیراثت کا انبھاؤ کرنا اتحاس کا انبھاؤ کرنا آپ بھارت آئیں گے تو بھارت کی بیراثت کے ساتھ ساتھ بھی بکاس کے بھی گتی دیکھیں گے چاہتھیوں ہم سنکل پکرے ہماری پوری شمتہ سے ہمارے انبھاؤں سے ہمارے سمپرکوں سے سمبندوں سے فرانس کے ناغریکوں کو بہت بڑی ماترہ میں بھارت کے ساتھ جوڑیں آپ جب آئے تو ان کو بھارت لے کے آئیں آپ ان کو بھارت جاننے کے لئے پریریت کریں ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیک بڑھے گا تب سرپ ٹوریزم نہیں بنتا ہے وہ تو ہوتا ہی جاتا ہے لیکن اس سے جو اپنے پن کا سامرث پیدا ہوتا ہے نا وہ پیڑی در پیڑی کی ایک انمول براست بن جاتی ہے اور مجھے بھی سواس ہے دوستوں کہ آپ کبھی اس میں پیچھے نہیں رہنگے بھارتی دونوں کو نزدیک نزدیک سے دیکھنے کا افسر ملے گا ان فرانسیسی دوست کو جو آپ کے یہاں پر دوست ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لے کر آئے اور انویسٹمنٹ کی ایک اپار جو ہے وہ ایک طرح سے بہت سارے جو لوگ ہیں جو فرانس میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے انویسٹمنٹ کا ایک بہت بڑا افسر بھارت میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی انہوں نے کہی اور بھارت فرانس کے بیچ یو پی آئی کو لے کر بھی انہوں نے بات کی اور ساتھ ایسا انہوں نے ذکر کیا کہ فرانس میں سن تھرو اللہور کی پرتیمہ لگ رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور بھارت اپنے ناغرے کو کی سرکشہ کے لیے پرتیبد ہے او سی آئی کارٹ کو لے کر پریشانیاں دور کر لی گئی ہیں یہ بھی پردان منطری نے کہا اور ودیش میں بسے بھارتی بھارت میں نویش کے لیے آ گیا ہے کیونکہ آپار انویسٹمنٹ کی آپرچونٹیز جو ہیں وہ بھارت میں ہیں اور لوگ جو وہاں پردان منطری کو سننے کے لیے آئے تھے وہ کتنے خوش ہیں ان کا کیا کہنا ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں